السلام علیکم and welcome to AAR Pharmacy Lectures آپ سب کی ریکویسٹ تھی کہ پی پی چائے کی ٹیسٹ آ رہی ہے اسٹور مینیجر اسسٹنٹ اسٹور مینیجر کی تو اس ٹیسٹ میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہیں ان پہ تھوڑی جو انا ڈسکشن یا ویڈیوز کر لی جائیں تو اس سے ریلیٹڈ ہم نے کچھ پریویس ٹیسٹ کمپائل کیے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ اس ٹیسٹ میں سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے کہ شورٹ انسر دینے ہیں جو ہے نا فالوئنگ کوششنز کے جنس کی ٹوٹل آٹھ مارکس ہے سب سے پہلا ہمارے پاس ہے مس برینڈڈ ڈرگ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہر سوال کے آگے پھر مارکس بھی بتایا ہوئے کہ اس سوال کے اتنے مارکس ہیں مس برینڈڈ ڈرگ ہم ایسی ڈرگ کو کہتے ہیں جو کہ پریسکرائب مینر میں لیبل نہ کی گئی ہو کیونکہ لیبلنگ کے ہمیشہ پراپر بتائے گئے ہوتے ہیں رولز کے اس طرح سے جو بھی آپ برینڈ اپنا لانچ کر رہے ہیں یا مارکٹ میں سیل آؤٹ کر رہے ہیں اس کی پراپر لیبلنگ اور سب چیزیں ہونی چاہییں تو جو بھی پریسکرائب مینر کے اندر لیبلنگ نہ ہو اسے ہم مس برینڈڈ ڈرگ کہتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ایک کرٹینین کلیرنس کا فارمولا دینا ہے فار فیمیل اس کے بھی ایک مارک ہے تو کرٹینین کلیرنس کا ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے 140 minus age in years multiply by weight in kg divided by 72 into serum کرٹینین اور پھر اس پورے فارمولے کو multiply کر دیتے ہیں 0.85 جو کہ female factor ہے male میں ہو تو اس میں صرف جو یہ 0.85 والا کرٹ ہو جاتا ہے پھر کچھ abbreviations دیاں ہوئے ہیں ERP کا آپ نے abbreviation بتانا ہے انٹرپرائز ریسورس پلاننگ ڈرگ ریگولیٹری آثاریٹی پاکستان فیفو فرسٹ ایکسپائر فرسٹ آؤٹ اس کے علاوہ indicators کیا ہیں quality issues of capsule جب بھی ہم جو ہے نا quality issues دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کون سے ہمارے پاس جو ہے نا indicators ہیں کوئی بھی تین indicator آپ نے بتانے اور ان پہ تین marks ہیں آپ کے پاس تو سب سے پہلا ہمارے پاس disintegration time اس کے علاوہ dissolution rate اور uniformity of content capsule کے اندر جو content ہے وہ کتنا uniformly distribute ہوا ہے تو یہ تین ہمارے پاس indicator ہیں دوسرا سوال آپ نے جو ہے نا appropriate answers کو encircle کرنا ہے اور ہر سوال پہ آپ نیچے ایک mark ہے تو پہلا آپ کے پاس section ہے pharmacology and pharmaceuticals question number one ہے کہ کونسی ایسی herbal medication ہے جو کہ anxiety کو treat کرنے کے لئے use کرتے ہیں تو ان میں ہمارے پاس مختلف option ہے milk, garlic, keva یا ایک آئی تو ان میں سے keva جو ہے وہ mood کو elevate کرتا ہے اور well being کو بھی elevate کرتا ہے اسی لئے anxiety کے لئے use کیا جا سکتا ہے keva second ہمارے پاس ہے which of the following category has clearly shown risk involved in pregnant women category x ہمارے پاس اسی ہوتی ہے جو کہ completely contraindicated ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو ہے pregnant women میں risk کے chances ہیں کہ وہ کوئی بھی جو ہے نا fetal toxicity cause کرا سکتی ہیں اور اس سے related میری pharmacology والے section کے اندر ویڈیو موجود ہے جہاں پہ یہ ساری pregnancy category with details discuss کی ہوئی ہے اس کے علاوہ according to usb room temperature کیا ہے اس medication کی storage کے لئے تو normal room temperature جب بھی آپ دعاوں پہ دیکھتے ہیں 25 degree centigrade لکھا ہوتا ہے تو ان میں سے option b جو ہمارے پاس ہے 22 to 25 degree centigrade وہ appropriate answer ہے next question ہے ہمارے پاس پاس کے کونسی antibiotic ہے جو کہ tuberculosis میں as a first line of agent use نہیں ہوتی ٹھیک ہے ٹی بی کی first line ہم دیکھیں تو isoniazid, rifampin, pyrazinamide and ethambuton یہ چاروں جو ہے ٹی بی کی first line agent ہے تو ان میں سے تین تو یہاں پہ mention ہے already pyrazinamide, isoniazid, rifampin تو باقی ایک ہی option ہمارے پاس بہتا ہے streptomycin جو کہ ٹی بی کے first line میں نہیں آتا اس سے related بھی میری ویڈیو موجود ہیں جو pharmacology and therapeutics والی playlist ہے اس کے اندر ٹی بی کی پوری protocol اور first line treatment guidelines سب چیزیں اس میں mention ہیں next ہمارے پاس ہے کہ کونسی drug جو ہے use کی جاتی ہے vencomycin resistant streptococcus infections کے لئے ٹھیک ہے جب بھی ہمارے پاس vencomycin resistant streptococcus infection آتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس drug of choice line zolid use کی جاتی ہے vencomycin resistant جتنے بھی آپ نے پڑھیں گے ورسہ وغیرہ vre ان سب condition میں line zolid جو ہے وہ as a drug of choice use کی جاتی ہے پھر next سوال ہے ہمارے پاس کہ کونسی ان میں سے autoimmune disease ہے جس میں thyroid جو ہے وہ over active ہو جاتا ہے اور excessive thyroid hormone produce کر رہا ہے تو grave disease ہمارے پاس ایسی ہے جس autoimmune disease بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے ہمارے پاس thyroid gland اور thyroid hormone کو یہ effect کرتی ہے hyperthyroidism اس میں condition develop ہو رہی ہوتی ہے تو grave disease ان میں سے correct option ہے next ہمارے پاس ہے which of the following is best used antidote for benzodiazepine overdose benzodiazepines ہمیشہ جو ہے gaba receptors پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس antidote flumazanil ہے جو کہ gaba receptor antagonist کے طور پہ کام کر حسین اور یہ alpha blocker ہے vessels کو جو ہے alpha receptors کو block کر دیتے ہیں ان کی ویسے ہماری جو بھی vessels ہیں وہ relax ہو جاتی ہیں جن کی ویسے urine passage وغیرہ یہ easy ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے سمٹمز میں اس میں relieve آ رہا ہوتا ہے bph کے اس کے علاوہ ہمارے پاس subject to the condition let down in drug act 1976 warranty جو drug کی ہے وہ کس کے اندر دی جاتی ہے مطلب drug act 1976 کے اکارڈنگ جو اس میں rules بتائے گئے ہیں warranty کسی بھی product کی وہ کس کے اندر دی جاتی ہے تو وہ جو ہے invoice کے اندر دی جاتی ہے warranty جب بھی کسی drug کی دی جاتی ہے next سوال ہے ہمارے پاس کے function of inventory management best relate to component of supply chain management inventory management supply chain management کے کون سے best relate کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس correct option make store inventory management is آت تر وہ جو ہے storage سے related functions میں ہی involve ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ incoming products جو جو بھی آ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں process کرنے ہوتے انہیں پہلے کہاں stock کیا جاتا ہے جو بھی incoming product ہوتے انہیں سب سے پہلے quarantine area میں رکھا جاتا ہے پھر ان پہ testing ہو گیا رہا ہو کے فردر آگے areas کے حساب سے وہ move کر رہا ہوتا ہے سب سے پہلا area ہوتا ہے quarantine area ہوتا ہے forensic میں ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے کہ federal drug inspector جو ہے نا جب بھی sample collect کر رہا ہے testing یا analysis purpose کے لیے تو وہ intimate purpose جو ہے نا writing میں دے گا مطلب جس person سے انہوں سیمپل لیا اس کو ایک intimate purpose دے گیا کہ بھئی ہم نے کیوں آپ کا sample یہ لیا ہے analysis اور testing کے لیے تو وہ کون سے form پہ دیتا ہے تو اس کا correct answer ہمارے پاس form for form for کے اوپر intimate purpose in writing دیا جاتا ہے person کو اس کے لاؤ pharmacist ایسا person ہے ریجسٹر ہے انڈر section 24 pharmacy act 1967 دیکھیں کہ آپ اس میں جو section 24 ہے وہاں پہ ریجسٹر A B مختلف بتائے گئے ہیں pharmacy سے related جو ہیں وہ ریجسٹر A میں جو ریجسٹر ہے وہ section 24 کے اندر ہے next سوال ہے ہمارے پاس کہ government analyst جب بھی drug inspector کو test ہمیشہ quater plicate form میں جاتی ہے اس کے علاوہ drug inspector سیمپل کو کتنے portion میں divide کرے گا اور پھر اس کو seal اور pack کرے گا testing laboratory میں بھیجنے سے پہلے تو یہ جو ہے ہمیشہ drug sample کو five portions کے اندر divide کریں گے پھر اس کو seal or pack کر کے drug testing کے پاس جب available ہوتی ہے وہ کتنے دن کے اندر آنی چاہیے تو جب بھی test یا analysis complete ہو جائے گی drug testing report کی وہ drug inspectors کے پاس testing laboratory کی طرف سے 60 days کے اندر آ جاتی ہے اس کے علاوہ cdl test reports جو ہے وہ کس form کے اندر center کو بھیجی جاتی ہیں cdl کی جو report ہے وہ form for کے ذریعے center کو دی جاتی ہیں next pharmacy practice related کون سی condition ہے ہمارے پاس expiration drug جہاں پہ exempt کر دیتے ہیں مطلب وہاں پہ drug ki expiry matter نہیں کرتی but exceptional مطلب ان سب condition میں ہمارے پاس drug ki expiry exempt ہو جاتی ہے تو homeopathic product میں آپ نے دیکھ ہو گا drug ki expiry ka کچھ بھی mention نہیں ہوتا اس کے علاوہ allergic extract جب بھی بنایا جاتے ان میں drug ki expiry exempt ہوتی 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 ان پہ 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 investigation جا رہی ہے تو expiry وغیرہ اس condition میں بھی exempt ہو سکتی ہے but hospital supplies جو بھی hospital کے اندر drugs آئیں گی ان hospital supplies کے اندر drug ki expiry ضرور mention ہوتی ہے next ہمارے پاس ہے 74 degree Fahrenheit کتنے degree Celsius کے برابر ہے تو اس کا formula ہمارے پاس ہے degree centigrade برابر ہے Fahrenheit minus 32 divided by 9 by 5 ٹھیک ہے اب اس میں 74 put کر دیں گے ہم Fahrenheit کے جگہ minus 32 divided by 9 by 5 کو divide کر یں گے 1.8 ہمارے پاس answer آئے گا اور 74 میں 32 minus کر رہے تو یہ ہمارے پاس 42 answer آگیا 42 divided by 1.8 23 degree Celsius 74 degree Fahrenheit برابر ہوگا 23 degree Celsius کے prescription term QD کا مطلب کیا QD کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے everyday ٹھیک QID اور QD میں فرق QID ہوتا ہے 4 times in a day ٹھیک پھر next ہمارے پاس ہے ہمیں 600 ml 20% dextrose solution بنانی ہے اور mix کرنی ہے 5% اور 50% dextrose solution ٹھیک 5% اور 50% کا اس طرح سے mixture کر نا ہے کہ 20% total فائنل والم جو 600 ml بنانی ہے ہم نے تو کتنی solution ہمیں required ہوگی دونوں میں سے 5% والی میں سے بھی اور 50% والے میں سے بھی simply یہ allegation method لگے گا اس سے related بھی ویڈیو میرے یوٹیوب پہ موجود ہے calculation ویڈیو پورشن میتھ اس پہ جب آپ allegation method میں لگائیں گے 20 کو درمیان میں رکھیں گے 5 اور 50 اور below رکھ کے allegation method لگا کے آنسر نکالیں گے تو آپ کے پاس 200 ml 50 پرسنٹ والی کے آئیں گے اور 400 ml 5 پرسنٹ والی کے لیں گے تو total ہمارے پاس 600 ml بن جائے گا اور فائنل جو پرسنٹیج بن رہی ہوگی وہ 20 پرسنٹ بن جائے گی پھر اس کے علاوہ last سوال ہے ہمارے پاس سب vaccine جو ریفریجریٹ میں سٹور کی جاتی ہیں سوائے ایک کے تو انفلوینزا ہیپٹائٹس اس کے علاوہ HZV جو ہرپ زوستر وائرس یا چکن پوکس کی vaccine یہ سب کی سب ریفریجریٹر میں سٹور کی جاتی ہیں سوائے ایناؤگزا پیرن کو ریفریجریٹ نہیں کیا جاتا اور یہ ویسے نہیں آرہی ہوتی ہمارے پاس امید کرتا ہوں بہت سی چیزیں آپ کو نئی سکھنے کو ملی ہوگی اور سوالات کس طرح آتے ہیں پی پی ایچائی کی ٹیسٹ میں بہت شکریہ ویڈیو لیکچر کو دیکھنے کا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پی پی ایچائی سے کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں ای میل کے طرح بھی اپروچ کر سکتے ہیں